اسلام علیکم بچوں ویلکم ٹو ڈوی آئی سٹوڈیو ماشاءاللہ بہت اچھا پیپر ہوا ہے آج کا جو ونٹر سیریز کے بچے تھے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اسلامیات پیپر ون کر کے آئے ہیں تو ہم پیپر ریویو کر لیتے ہیں کوسچن نمبر ون تو کوئیٹ ایزی تھا لائک اس کے اندر تو نارملی اگر آپ نے نوٹ کیا تو جون سیریز میں جو آئے تھے آلموس وہی چیزیں انہوں نے ریپیٹ کی ہیں سورہ زلزال آئی ہے آپ کے پاس سورہ ناس آئی نارملی بچے جو مجھے بتا رہے ہیں ان کی یہی سیلیکشن تھی زیادہ تر بچوں نے سورہ زلزال کو ٹچ کیا اور سورہ ناس یہ یس ڈیفنیٹلی یہ اگر ہم کمپیریزن کریں تو یہ بہت ایزی تھے ان کو آسانی سے آپ ٹیمٹ کر سکتے تھے بس اس میں یاد رکھئے گا جن بچوں نے تھیم لکھی ہوگی جیسے سورہ ناس ہے تو یہ اللہ کا ریلیشن with messenger نہیں لکھنا تھا بس اس کا لکھنا تھا کہ with created world آیا تھا اور سیم سورہ ناس جو سورہ زلزال جو ہے اس کا بھی created world کے ساتھ آیا تھا اللہ کا ریلیشن with created world ہے یہ دو چیزیں یہ آ جائیں گی اور باقی پھر اس کے اندر جو main points ہیں اور ان کا آج کے ساتھ لنک create کرنا تھا بھی پارٹ کے اندر importance کے لئے تو آئی ہوکے ہر بچہ انشاءاللہ انشاءاللہ three out of four یہاں سے لے لے گا then آتے ہیں جی question number two میرے لئے تو یہ بہت ہی آسان تھا یہ والا جائیں کیونکہ اس کے اندر اس نے legal thinking کے اندر آپ کو بتایا کہ جی قرآن کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا link create کرنا ہے رضاالہ در جو اسلامی clause ہیں like اس کا آپ نے simple ایک paragraph importance of قرآن دے دینا تھا ایک میں آپ نے قرآن اور حدیث کا پس میں link with examples دینی تھی جیسے کہ orders of prayer تو ہیں بھٹ اس کی جو detail ہے وہ ہمیں نہیں ملتی اسی طرح زکاة کی آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن orders کو دے رہا ہے لیکن زکاة کی جو اس کی proper rate ہے وہ ہمیں نہیں ملتا وہ حدیث سے ملتا ہے اسی طرح بہت ساری اور بھی example دے سکتے تھے fasting آ سکتا تھا پلگرے میں جا سکتا تھا social issues کو پر بات کر سکتے تھے آپ اچھا پھر اس کے بعد تھا قرآن کا اجمہ کے ساتھ ایک پورا paragraph آپ بنا ہوگے اور جنہوں نے یہ اچھے والا لکھ ہوگا ان کو بہت اچھے marks ملیں گے اجمہ کے ساتھ پہلے اس کو define کرنا تھا پھر قرآن کیسے ہمیں بتاتا ہے کہ اجمہ کے ساتھ اس کا ہو سکتا ہے جیسے کہ chapter number four verse number fifty nine کے اندر proper بتایا جا رہا ہے کہ جن کے پاس authority among you ہے ان کے ساتھ آپ concern کریں گے یہ حضرت مات بن جبل کی ایک حدیث ہے جو انہوں نے report کی ہوئی ہے تو اس پر رسول اللہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیسے judge کریں گے چیزوں کو تو انہوں نے پہلے میں کہا کہ جی قرآن پھر انہوں نے حدیث کہی اور پھر انہوں باتے ہیں جی اچھا اس میں بھی examples بھی دینی تھی آپ نے ساتھ میں اجمہ کی اور لاست پیرہ میں آپ نے اس کو قیاس کے ساتھ دینا تھا پھر قیاس کی examples بھی دینی تھی تو practical اچھا اس کا جو بھی part تھا بڑا interesting مجھے لگا to what extent میں اس نے کہا کہ جی past کیا present کے ساتھ اجمہ اور قیاس کیا importance بنتی ہے دیکھو بچوں past میں دیکھا جائے تو اس وقت تو رسول اللہ موجود تھے companions موجود تھے تو مظلہ ان کے پاس تو اس time کی ایک authority قرآن اور سنہ تھی primary sources آج جو ہمارا دور ہے نا ہمارے پاس میرے پیٹے نہ تو ہمارے پاس اس وقت وہ والا پیٹران تو اب نہیں ہے ہمارے پاس primary sources ضرور موجود ہیں لیکن اب ہمارے ہاں جو چونکہ نیا era ہے تو اس میں issues جو ہیں وہ بہت زیادہ new ہیں جو کہ قرآن اور سنہ میں mention نہیں ہیں تو آج ان کی importance as compared to past بہت زیادہ ہے آپ اس میں بہت سار example دے سکتے ہو جیسے آج کل آج کو بتا ہے جیسے development ہو رہی ہے اور اگر ان کے صاحب میں سے یا عام میں سے لوگ جو ہیں یہ move کرنا چاہتے ہیں اگر different planets پہ جاتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ تو اب نماز کا اگر کوئی time ہوگا تو direction کونسی ہوگی یا اور بہت نہیں کتنے ایسے issues ہیں جو currently قرآن اور سنہ ان کو address نہیں کار رہا کیونکہ وہ آج کا issues ہیں تو ان issues کے اوپر پھر ہمیں اجمہ اور کیاس کرنا پڑتا ہے تو اس لیے اس کو آپ نے بتانا ہے example کے ساتھ بتانا ہے کہ آج کے دور میں آپ اجمہ اور کیاس جو ہے وہ بہت زیادہ important ہے آئی وی ایف ایک best example ہے آج کے دور کی یہ اور بھی اس طرح سے بہت سار example آپ اس میں لا آ سکتے تھے اچھا جی life in مکہ بڑا بہت expected question تھا آہ normally یہ high rated مطلب اسی کے اوپر زیادہ focus کروایا جا رہا تھا کہ یہ اچھے والا کر لو یہ آنے کے چانس سے زیادہ ہیں آہ یعنی کہ وہ جو داراللندوہ والا جو main events ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے migration to یسرب کی طرف مدینہ کی طرف اس میں آپ نے پہلے وہ ساری causes بتانی تھی جیسے داراللندوہ میں میٹنگ ہوئی سارے چیف نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم رسول اللہ کو یا تو حل کا جو آئیڈیا تھا وہ یہی تھا کہ ہم حلی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماذا اللہ ماذا اللہ جوہاں وہ ماریں گے تو یہ پھر حضرت جبرائیل نے کیسے ان کو انفارم کیا اور پھر وہ حلی پروفیٹ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو orders آگئے آہ میگریٹ کرنے کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو انفارم کیا حضرت اللہ کو کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ بتانی جرنی بتا دینی حضرت ابو بکر کے ساتھ ان کی جرنی اور وہ جو کوسٹل ایریا یوز کیا گیا سوری کوسٹل کہہ رہاں ماؤنٹینیس ایریا یوز کیا گیا تاکہ فوٹ سٹپ جو ہیں وہ نہ ہو سکیں ان کو کوئی چیز نہ کر سکے پھر ان کو آپ نے وہ بتانا تھا جو کیف ہیرا کے اندر کے انسیڈنٹ ہے وہ سارے بتانے تھے پھر اس میں سراکہ بن مالک کا رول بہت بڑا ایمپورٹن ہے یہ بتانا تھا جو باؤنٹی کے لیے آیا تھا اور پھر رسول اللہ کتنے دن وہاں پہ سپینڈ کی ہے وہ بتانا ہے اور اس کے بعد حضرت اسمہ کا رول اور عبداللہ بن ابو بکر کا رول یہ بھی بتانا تھا جو ایڈیشنل پوائنٹس ہیں بہت سارے بچوں کو یاد بھی ہوں گے میں جو ویڈیو انہوں نے اگر دیکھی ہے تو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو سلیوز ہیں ابو بکر کے ان کو بھی نام عامر بن فویرہ جیسے جیسے کہ ہے کہ اسی طرح سے عبداللہ بن مقیت ہے یہ بھی مینچن کر سکتے تھے جنہوں نے بڑی ہیلپ کی تھی حضرت ابو بکر کو اس جرنی کے اندر اور پھر اس کے بعد سراکہ بن والے کا چیز کرنا اور پھر رسول اللہ کو اس کو پارڈن انانس کرنا ریٹن ایگریمیٹ اس کو ساتھ دینا اور اس کو جو ہے ایک آپ نے پروفیسی بھی کہی کہ جی بینگلز گولڈ بینگل پہن ہوگے تو یہ باتیں بھی بتانی ہے اور پھر یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موف کیا آپ وہاں پہ پہنچے اقبہ میں پہنچے وہاں پہ آپ نے مسجد بنائی سوری میں نے اقبہ بولا ہے یہ قوبہ کہنا چاہ رہا تھا قوبہ میں پہنچے وہاں پہ مسجد بنائی آپ نے اور حضرت علی نے جوائن کر لیا دین اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فردر جو ہے آگے موف کیا آپ نے ایک بنو سلیم کے ٹرائب میں وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ فرائیڈے سرمن دیا فرائیڈے پریئر پڑھائی اور ان لوگوں کو بھی انوائٹ کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں یہ یسرم میں پہنچتے ہیں اور حضرت جو ابو عیوب انساری ہیں ان کے گھر آپ نے سٹیک کی اور وہ کیمل والی ایک سمپل آپ نے دینی ہے کہ جو کیمل کیونکہ ہر شخص جو تھا وہ چاہتا تھا کہ ہولی پروفٹ ان کے گھر سٹیک کریں تو رسول اللہ نے کہا کہ تو وہ حضرت ابو عیوب انساری کے گھر جو ہے ان کے سامنے بیٹھ دی یہ ایک بہت بڑا بڑا ایک اچھا سا کوسٹن تھا اور یہ زیادہ تر بچوں نے یہی اٹیمٹ کیا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں نیکس کوسٹن مدینہ کی بات کی جائے جو آیا تھا تو یہ تو میں بار بار بولتا ہوں کہ ایک مکہ سے آتا ہوتا ہے ایک مدینہ سے آتا ہوتا ہے تو الحمدللہ اس طرح پیر جی چیز جو ہے اس نے اس کو فالو کیا اور یہ لگ گئی اور مدینہ میں دیکھا جائے تو مدینہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا اس دفعہ زیادہ تر کے جی وہ آہ لازٹ سرمن سے یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا جو لازٹ ہیئر ہے اس کو ٹاچ کرے گا تو وہ ویسے ہی ہوا آہ یہ بھی ایک اچھا سا الحمدللہ ہی ہے ہمارے اس میں آہ جو ایکسپیکٹڈ کوسٹن کی لسٹ تھی اس سے پہلے جو میری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہوئے اس کے اندر یہ آئیڈ ہے تو اور اگر آپ اس کو غور سے سنے تو اس میں میں بول بھی رہوں گا اس پہ زیادہ فوکس کریں اس کے آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اچھا اب اس میں کیا ہوا جی اس میں آپ نے بتانا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر کو اپوائنٹ کیا امیر حج بنایا حضرت علی کو یمن میں بیجا ریونیول آف تا کونٹریکٹس خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لیو کیا اور کس ڈیٹ کو کیا وہ بتانا ہے دین اس کے بعد آپ جو میک آتا ہے وہ بتائیں گے ذلو اللہ علیہ وسلم مکہ کب پہنچے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ثری ڈیز ویٹ کیا مینہ میں گئے عرافات میں گئے سرمن دیا کتنے لوگ پریزنٹ تھے سرمن کی مین جو سیلینٹ فیچرز ہیں وہ ڈسکرائب کرنی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اس کے بعد کی جو ریچولز ہیں وہ پرفارم کیے چونکہ یہ فائنل جیئے رہے تو اس میں آپ نے رسول اللہ کا ڈیمائز تک لے کے جانا تھا اور اس کے بعد پھر واپس جا رہے ہیں حضرت عسامہ نے لیش پکڑی ہوئی کیمل کی اور یہاں پہ سورہ بھی ریویل ہوئی ہے سورہ نصر جو ہے جس کے اوپر حضرت ابو بکر جو ہے مڈی اموشنل ہو گئے تھے ان کو لگا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ یہ قریب ہے دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم خم پہ پہنچے وہاں پہ حضرت علیہ کو مولا ڈی کلیئر کیا گھر پہنچے بیمار ہو گئے حضرت عائشہ کی اپارٹمنٹ کو سیلیکٹ کیا وہاں پرمنٹ رہنا شروع کر دیا پھر بہت زیادہ بیمار ہوئے تو حضرت ابو بکر کو پوائنٹ کیا کہ جی وہ نماز پڑھائیں گے پھر گریویارڈ میں گئے ایک دن جب کچھ تھوڑا سا ریلیف ملا with the help of حضرت علی اور حضرت عباس اور اس کے بعد پھر آپ وہ مسجد نبوی کی بات بتائیں کہ جہاں حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے تو بڑے خوش ہوئے دعا کیے کہ اس پریکٹس کو کنٹینوی رکھیں اس میں حضرت فاطمہ کی ایک زیادہ بھی دی جا سکتی تھی جب آپ سلسلہ بہت زیادہ بیمار تھے تو ان کے کان میں کچھ وسپر کیا جس پہ انہوں نے پہلے وہ تھوڑا سا ملو بڑی گمگیم ہوئی انہوں نے رونا شروع کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس پر کیا ان کے کان میں تو انہوں نے سمائل پاس کی بعد میں حضرت عاشق کے پوچھنے پہ انہوں نے بتایا کہ مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں بڑا جلدی اب میرا ڈیمائس ہوگا اور جو اس پہ میں نے رونا شروع کیا تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری فیملی میں سب سے پہلے تو مجھے ملو گی تو اس پہ مجھے خوشی ہوگی اور یہی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیمائس کے سکس منس کے بعد حضرت ان کا ڈیمائس ہو گیا اچھا اس میں پھر وہ ڈیٹ بھی بتانی بہت زیادہ ضروری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹویلتھ رویو لگل سکس ٹریٹی ٹو ایڈی اور اس میں پھر آپ نے ایلیمن اے ایچ جو ہے یہ بتانا تھا کہ آپ صلی اللہ وسلم کا جو ہے وہ ڈیمائس ہوا اور نورملی لوگوں کا بلیو ہے کہ یہ منڈے کا دن تھا جب آپ صلی اللہ وسلم کا جو ہے وہ ڈیمائس ہوا تو یہ question تھا اس میں مین سٹریم question جو ہے اچھا پھر بہت expected کل رات تک کہ جو session لیتا رہا اس میں میں بار بار کہہ رہا کہہ رہا تھا کہ آپ wives جو ہے top priority پہ رکھیں بہت time سے wives کو question نہیں آیا especially وہ بچے سندھے جن کا last session کل میں مجھ سے ہوا اور اس session کے اندر حضرت عائشہ اور حضرت ختیجہ جو ہے یہ میں نے کہا کہ یہ full fledge ہیں ان کے اوپر 10 marks کا separate question آ سکتا اور ان کے علاوہ باقی wives جو ہیں وہ میں نے بتائی تھی حضرت سودہ حضرت حقصہ اور حضرت عمی سلمہ یہ combine آ سکتی ہیں لیکن حضرت ختیجہ اور حضرت عائشہ top priority پہ کریں اور end تا کرواتا بھی لا الہا session میں الحمدللہ الحمدللہ وہ حضرت ختیجہ کے اوپر complete question آ گیا four paragraph بنانے تھے ایک introduction دے دینا تھا ایک ان کی contribution دے دینا تھی ایک آپ جس کے اندر آپ first revelation بتانی تھی آپ نے لازمی سرا وہ جو ورکہ بن نوفل والا رول ہے وہ بتانی تھا پھر اس میں آپ نے جو جس طرح سے ان کو جو ہے سپورٹ کیا وہ ساری چیزیں آنی تھی سوشل بائیکارڈ میں ان کا رول آنا تھا اور ایک last پہ جو ان کی personal traits ہیں یا features ہیں یا characteristics ہیں یہ ساری describe کرنی تھی بی پارٹ کے اندر جو ہے وہ جس طرح چیزیں کچھ ہی گئی normally union کے ساتھ link ہوتی ہیں چیزیں تو میں اس میں یہ بات بتا دوں کہ جن بچوں کے بی پارٹ سے زیادہ اچھے ہوں گے کیونکہ اے پارٹ تو ہر بچے کا اچھا ہے بی پارٹ جن کے زیادہ اچھے ہوں گے وہ تو expect کریں کہ انشاءاللہ ان کا تو اے سٹار ہے اور جو بی پارٹ میں گڑھ بڑھ کر کے آئے ان کو تھوڑا سو سوچنا ہوگا کہ بی پارٹ جا وہ پھر ایک ایک difference create کرتا ہے اے سٹار یا اس سے نیچے جانے میں تو آئی ہوپ کہ آپ کو انشاءاللہ آپ نے بی پارٹ اچھے کی ہوں گے اور خاص طور پر وہ بچے جو اس کو جو ہے improve کرنے کے لیے grades improve کرنے کے لیے جنہوں نے یہ دی ہیں ان کو تو اب idea ہوگئے ہوگا کہ بی پارٹ پہ زیادہ فوکس کرنا تھا تو ان کا اچھا ہوا ہوگا اور باقی جو fresh candidate ان کے لیے بھی ڈھیر سری دعائیں improvement والوں کے لیے بھی ڈھیر سری دعائیں تو اب آپ نے و ایسٹوڈیو کے لیے بھی دعائیں کرنی انشاءاللہ نیکس پیپر ریویو جا وہ کریں گے جب پیپر ٹو آپ کو ہوگا تب تک کے لیے اللہ حافظ